جاری ہے اور شاید اب وہ لمحہ آیا ہے کہ عوام کا پیمانہ سبر لبریز بھی ہو گیا تو اگر ان جذبات کو احساسات کو کوئی پراپر راستہ نہیں دیا گیا تو خطرہ ہے کہ کوئی اور سانحات یہاں دیکھنے کو نہ ملے بلوچستان اس وقت اتش پشاں بلکل بن گیا ہے اور یہ بات بلکل ثابت ہے کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو بندوق کو اور توپو اور ٹینک سے آپ قوم کو قابو نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ رشیہ میں موجود تھا عوام نہیں تھے اور قابو نہیں کر سکے یہ سب کچھ ہیں منگلہ دیش میں بھی مشرق پاکستان میں موجود تھا عوام ساتھ نہیں تھے اور پاکستان ایک نہیں رہ سکا اس لئے ہم بہت خلوص سے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیر رہے اور غیر جانبدار رہے اور اس حل کی پاسداری کرے کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ اٹھاتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھی اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور آپ بھی لیکن اگر ماضی کی اسی سوچ سے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اس ملک ندریے اس ملک جغرافیے اس ملک محیشہ نئی نسل اور ہمارے مستقبل سب کو ہوگا جمہوریت کیا ہے اس طرح سب بھائیوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے کا نام ہے اور مشاورت کا نام ہے اگر آپ نے مشاورت اور لوگوں کی رائے کو قبول نہیں کرنا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ الیکشن کے نام پر مضاب کیوں کرتے ہیں ساری دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے یہ واحد پاکستان ہے یہاں پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ صبح کس پارٹی کو دینا ہے یہ صبح کس پارٹی کو دینا ہے اور اس صبح کے اندر پھر کس کس حلقے میں کس کس کو لانا ہے اور وقت سے پہلے لوگ پیشنگویاں کرتے ہیں کہ یہاں یہ آئے گا اور یہاں یہ آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شترنچ کا جو کیل ہے اب اس کیل کو بند کرنے کی ضرورت ہے یہ مزید لوگوں کے لئے قابل قبول بھی نہیں قابل برداشت بھی نہیں اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اشاروں میں بات کرتے تھے اب جلسوں میں بات کرنے لگے اب آپ کو گلہ بھی ہے کہ لوگ بات کیوں کرتے ہیں تو لوگ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرے جو عوام کا کام ہے وہ عوام پہ چھوڑے عوام کا بوجھ بھی آپ خد اٹھا رہے ہیں اور خود بھی نہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نہ عوام کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ایک علمیہ یہی بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر خود بھی جمہوریت نہیں ہے یعنی کونسی پارٹی ہے پاکستان میں جس کے اندر خود جمہوریت ہو کیا وہاں پراپر الیکشن ہوتا ہے کیا وہاں قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک عام کارکن کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے تو جب پراپرٹیز بنتی ہیں پارٹیاں ان کو پھر اسی طرح جمہوریت سوٹ کر دی ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو آج کا مظلوم ہے اور جو آپ کا بینیفیشری ہے یہ کل کا بینیفیشری آج کا مظلوم اور آج کا مظلوم کل کا بینیفیشری یہ بالکل صحیح ساتھیوں نے کہا کہ دو آزار چوبیس دو آزار اٹارہ کے ایک اور ریپلے ہے یا ایک ریل ساتھ ہے اور کیا ہے دو آزار اٹارہ کے الیکشن کے بعد ہم یہاں اسلام آباد آئے تھے تو افتاب احمد خان شرفاؤ صاحب کے گھر اسپندیار ولی صاحب بھی آئے تھے مولانا فلوری امان صاحب بھی آئے تھے شرفاؤ صاحب بھی تھے میں بھی تھا ہم سب ہار گئے تھے اسپندیار ولی خان نے کہا کہ شام سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا گیا کہ خان آپ جیت رہے ہیں مغرب کے بعد پھر فون کیا گیا کہ ساری جی اساب کتاب ہمارا برابر نہیں ہو رہے تو آپ ہار رہے ہیں تو میں نے ویسے اب تابا احمد خان شرفاؤ کے بارے میں پوچھا اسپندیار صاحب نے بتایا کہ اس خان کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اساب کتاب نہیں بن رہے تو وہ بھی ہار رہے ہیں تو اسپندیار خان نے کہا پھر میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ سراج الحق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہاں تو دو ہلقے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ایک ہلقہ ہم چوڑنے والے تھے لیکن وہاں ہی صاحب کتاب نہیں بن رہے تو اب اس کو بھی نہیں دکھ لیا کر رہے ہیں میں ابتخار نے ہمیں تجویز دی جو کہ این پی کا سیکرٹری جنرل ہے کہ اگر ابتاب آماد خان شیرپاو صاحب محمود خان اچکزی صاحب مولانا فلور ایمان صاحب اور اسپندیار ولی آ کر پشاور کے پریس کلب میں بیٹھ جائیں آپ تقریر بھی نہ کریں بس یوں دو تین منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جائیں یہ کاتی ہوگا ہماری قوم کو پیغام جانے کے لیے میں نے بعد میں مولانا فلور ایمان صاحب سے حرص کیا کہ ہمارے اس ایک ریجن کی اس قیادت کا اس طرح بیٹھنا اس ریجن میں اتنے آگ لگانے کے لیے ایک سبب بنے گا کہ پھر ہم خود چاہیں گے تو اس کو نہیں بجا سکیں گے ہمیں پاکستان عزیز ہے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے اپنی ذاتی مفادات کی بجائے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جماعت اسلامی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چلے اگر فیر الیکشن بھی ہوتا تو آپ کے جس طرح ڈاکٹر فرید پراچا نے کہا کہ آپ نو حلقی جیت جاتے میں کہتا ہوں ہم اس چکر میں نہیں ہے کہ کون جیت رہا تھا کون ہار رہا تھا میں یہی مطالبہ کر رہا تھا کہ جو جیت رہے اس کو جیتنے دو جس کا حق ہے اس کو حق دو خود جماعت اسلامی کے چھے حلقی ایسے ہیں جہاں ہمارے ساتھ کراچی میں فارم فینتالیس موجود ہے لیکن دوسرے اور تیسرے کی بجائے پانچوں اور چھٹے نمبر کے امکیم کو اٹھا کر اس کا اعلان کیا گیا جن کے ووٹ چار ہزار اور پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آج تک بڑی ڈٹائی کے ساتھ یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں یہ وزارت دو اور ہمیں گورنرشپ دو اور ہمیں مشیر بنا دو بابا پہلے تو یہ ثابت کرو کہ آپ جیت گئے یا ہار گئے ہیں اور کیسے آپ اس کو حضم کریں گے آپ کیسے ان گلی اور کوچوں میں گھومیں گے اور پیریں گے اس لیے آج بھی ہم یہی ڈیمان کر رہے ہیں کہ فارم پینٹالیس کی بنیاد پر جن کرنیڈیٹ کا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے اس پر اتفاق تو ہے نا جی اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے اور ائر پیر سے اور جالی الیکشن اور جالی حکومت آپ بنا بھی دیں گے میں نے لقوامی دنیا اس کو سیریس نہیں لی گی ان کے ساتھ کوئی ہاتھ میں لانے والا نہیں ہوگا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا وہ معیشت کو ٹیک نہیں کر سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ جو دو تین سال ہے آپ اسی چکر میں گزارتے ہیں کہ جائز اور نا جائز تو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دیا جائے میں بالکل اس دیمان کے حق میں ہوں کہ الیکشن کمیشنر اپنا استفاق قوم کے سامنے اس لیے پیش کرے کہ وہ اپنے ایک اہین زمداری قبول کرنے میں ادا کرنے میں ناکام ہو گئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ خود سپریم کورٹ اب ایک آزاد ایسا کمیشن بنا لے کہ پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بھی اس میں شامل ہو تاکہ پوری قوم کا اس پر اعتماد ہو یقینی طور پر جماعت اسلامی کا موقع ہے آج وکل آنے بھی اس کی تائید کی کہ ملک میں ایک شفاپ الیکشن کا اہیندہ کے لیے واحد حل متناسب نمائندگی ہے شوکت صدیقی صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو آئین ہے اس کا حفاظت کرے لیکن اس متناسب نمائندگی کے لیے میں امران خان صاحب سے بھی ملاتا میں شعباز شریف صاحب سے بھی ملاتا میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاتا اور ان پرنسپل ان تمام نے کہاں کہ ہاں ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کا واحد راستہ تو متناسب نمائندگی ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم تو ٹکٹ کسی کو تما دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے کروڑ روپیان اس وقت ہمارے بائی نے لیا نام کہ اگر ساٹھ کروڑ روپیہ الیکشن ڈے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے تو ہم ٹکٹ اس کو دیتے ہیں اور یہ متناسب نمائندگی آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کی جماعت کے لیے اچھا ہے تو جب آپ کے لوگ آ جائیں تو پھر آپ متناسب نمائندگی پر الیکشن کا احتمام کریں لیکن آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے بہترین راستہ متناسب نمائندگی ہے میں جناب کوکر صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کروں گا کہ انشاءاللہ ہم تمام ان سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو متاثرین ہیں لیکن یہ ایک اور علمیہ ہے کہ اگر وہ بھی بینیفیشری ہوتے تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ کسی میٹنگ میں بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوتے لیکن بارہل جو متاثر ہے جو مظلوم ہے وہ سرخ ہے سپید ہے نیلا ہے پیلا ہے یا رنگ رنگیلا ہے ہم انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ ہاتھ میں لانے اور اس کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہے میں اس لیے ارزے کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے نئے سرے سے ایک پھر میساقی جمہوریت کی ضرورت ہے اور میں تمام سیاسی ورکر سے اپیل کرتا ہوں کسی بھی پارٹی سے اب کا تعلق ہو کہ ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے آپ ہماری اس کاروان کا حصہ بنیں ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آج ہم قربانی دے تو آنے والے کل میں ہماری نئی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان ملے گا میں کنفیوشنز کے اس قول سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ معیشت ہو اور ہمارے ساتھ دفاع ہو اور ہمارے ساتھ انصاف ہو اور ایک چیز کی قربانی دینا پڑے تو کیا چیز ہم دے دے انہوں نے کہا کہ معیشت کو جانے دے لیکن باقی دور چیز ان کو ساتھ رکھے لیکن پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر دفاع اور انصاف میں سے کوئی ایک چیز دینا پڑے تو پھر کس چیز کی قربانی دے تو انہوں نے کہا کہ معیشت کو بھی جانے دے تو کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ دفاع نہ ہو اگر ایک قوم کے معیشت تباہ ہو جائے تو انصاف پہ وہ کیا کرے گا تو اس نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ کے درمیان انصاف ہو تو آپ کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کا دفاع بھی بہتر ہو سکتا ہے لوگ قربانی دے کر اپنے ملک کو دوبارہ مضبوط تر بنائیں گے مجھے افسوس ہے کہ اس وقت نہ ہمارے ساتھ معیشت ہے نہ ہمارا دفاع ہے اور جو آخری چیز انصاف تھا وہ بھی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا تو یہ پاکستان قادی آدم کی امانت ہے کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہت کا نتیجہ ہے لاکھوں شہداؤں کا ایک امانت ہمارے ساتھ ہے آؤں مل کر قیامت کی صبح تک اس کو باقی رہنے کے لیے مل کر جدوجہت کرتے ہیں میں ایک بار پھر آپ تمام بائیوں کا بہنوں کا صحابی عزارات کا شکریہ دا کرتا ہوں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین